یو بھٹس ام گائز سواگت میں آپ کا پھر سے ایک اور نیو جبرجست گیمپلے ویڈیو میں تو بھائی لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپن بتانے والے ہیں کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز کے بارے میں تو اس لیے یار چینل پر نہ ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دو اور دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں بنا کسی دیری کے تو بھائی لوگ وہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا تو آپ کے ڈیماغ میں یہی کوشتن ہوگا کہ بھائی ایسی سیٹنگز بتاؤ کی ہم ٹوچن کر سکیں یا پھر ہم یہ والا موڈ کیسے انسٹول کر سکیں تو بھائی لوگ اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں تو بھائی لوگ باقی سیٹنگز کے بارے میں خوپیا سیٹنگز کے بارے میں بات کریں گے جو آج تک اپن نے نہیں دیکھی تو سب سے پہلا تو دیکھو اس کا انٹیئیر چینج کر دیں گے ہم کے ویڈ کا کلرز چینج کر دیں گے یہ آج تک آپ نے کیا تو کمنٹس میں جرور سے بتانا کی ہاں بھائی میں نے کیا تھا جرور اس سے بتانا بھائی یہ چیک کر دیکھو مطلع بھی کلر دے دو پورے سے وائٹ ریڈ دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں دوستو یہاں سے اور بھائی سٹیرنگ ویل کا بھی مشور ایک کمنٹ آیا تھا بھائی کو یہ دی ابھی تک نہیں پتا چلا تو آپ یو آئی بٹنس پر کلک کر کے سٹیرنگ ویل پر ٹچ کر دینا یہ اپنا سٹیرنگ آ جائے گا بھائی دوستو اور بھائی لوگ آگلی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بھائی اپنچ چلے جاتے ہیں کسٹو مائز میں اور یہاں پر آپ کلر اپسن میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ مطلب نیچے جب یہ دسلی پہارتا ہے دیکھو ابھی دیکھو یہ چیک کرو نیچے دیکھو یہ پیلا پیلا دھو ہمارا تو اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کا ویل اسموک مطلب ویل اسموک پہ ٹچ کریں گے نا تو دوستو یہاں سے اس کو ریڈ ریڈ کر دیں تو دوستو ابھی دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو نیچے سے ریڈ ریڈ نکلا دیکھو نکلا کی نہیں اور پیچھے دھوہا بھی ریڈ کئی مار رہا ہے یہ سسٹم تو دوستو اور بھی بتاتا ہوں میں آپ کو سیٹنگز اور ہیڈ لائٹ کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی بغیرہ بغیرہ ہیڈ لائٹ کلر کر سکتے ہیں لیکن چھوڑو ہیڈ لائٹ کلر کو تو آپ بارے میں آپ کو بتاؤ بوڑی کلر چینج کر سکتے ہیں اس ورکار سے یہ دیکھو پھل ریڈ اپنا ٹیک تو مطلب ایک دن ٹوٹلی ریڈ ہو گیا پھورا کیسا لگ رہا ہے اس تو آپ کو ضرور سے بتانا کمنٹس میں اور بھائی لوگ اگلی سیٹنگ جو ہے وہ ہے بھائی بھیلس کو لے کر کی مطلب میں بھیلس کو کیسے ایڈجیسٹ کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو جیسے آپ کو یہ جنجیر اس ٹائپ سے لینی ہے کی اس کے اپنے ٹیکٹ کے پیچھ ٹائل لگا سکیں اور بھائی لوگ پھر اس کے بعد کر سکیں مطلب اپن ٹوٹل مطلب ایک ٹائپ سے ابھی دکھاتا ہوں جیسے کہیں ٹیکٹر فنس جائے اور ٹائر اس کے اٹھ جائیں اور سلپ مار رہا ہو بری طریقے سے تو آپ پھرنٹ سسپینشن کو اور ریئر سسپینشن دونوں کو اٹھا دیں پورا ریئر سسپینشن کی جو پڑے تو ریئر کو اٹھا دیں مطلب پچھلے ٹائر نٹی کے تو پچھلوں کو اٹھا دیں اور اگلے کہیں فس گئے ہیں تو اگلوں کو اٹھا دیں اور دوستو اگلے ٹائر جیسے کہیں گر گئے تو پھول سسپینشن انکریس کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے موڈی پیکیسن میں جا کر اسٹنٹ موڈ کا اپسن اون کر دینا تو یہ ٹیکٹر خود کے خود کھڑا ہو جائے ساری سیٹنگز اچھی لگی ہو تو تھینکس روچنگ ملتے ہیں کون نیو خطرناک گیم پلے بیڈیو میں تو بائی بائی ٹا ٹا ٹا